مرید نے ایک سونی مثال دے کے اپنی ایک عوستہ دا ذکر کیتا ہے ایک دن انہوں نے اشادی نماز نہیں پڑی سی اشادی نماز جد سورج غروب ہو جاندہ ہے آسمان تے لالی چھا جاندی ہے اس سمیں بھی ایک مسلمان نماز پڑھ دینے انہوں اشادی نماز کہنے دینا ہے نمازِ اشاد وہ نہیں پڑی سی کچھ شریر اس دن ساتھ نہیں دے لیا سی کچھ اندر کئی دفعہ من اڑی کر جاندہ ہے چنگے چنگے سادو سند فقی رہا دا ہوئی یہ بھی میرز کرنے ہیں نہیں پڑی روز روز نتنے کرن والے بھی کئی دفعہ سوچ دن چلو اجنائی سی روز روز امرت بھی لے اٹھنوالے بھی کئی دفعہ فیصلہ کر لینے چلو اجنائی سی یہ جو میں تھانو سنا رہے ہیں یہ بہتے ہیں دی زندگی دی گھٹنے چلو روز تے اٹھ دیں آجنائی سی روز تے جب دیں آجنائی سی روز تے باٹھ کر دیں آجنائی سی بابو فرید کہنے اس طرح ہی من نے آکھیا روز تے اشاہ دی نماز پڑھ دیں آجنائی سی کی فرق پہنگ ہے نہیں پڑی اشاہ لنگ گئی تے مسلمانہ دیچہ ایک کہاوت ہے ویلے دی نماز کو ویلے دیاں ٹکرا سمیں سل اور سمیں دی نماز نہیں پڑی بات دی چھتے ٹکرینے اگر پڑھنا ہے تھے سمیں دا اپنا پرباہ ہوندہ ہے سمیں دا اپنا اثر ہے صویرے جو من دی حالت ہوندی یہ دوپیر دی چھو نہیں ہوندی دوپیر دی چھو من دی حالت ہوندی یہ شام دی چھو نہیں ہوندی شام دی جو من دی حالت ہوندی ہے وہ کسی حد تکرات دی چھو نہیں ہوندی سمیں دا اپنا پرباہ ہو ہے سردی دی چھ من دی حالت کچھ اور ہو جائیں دی یہ گرمیچ کچھ اور ہو جائیں دی یہ موسمِ خزان دیچ من کچھ اور ہو جائیں دی موسمِ بہار دیچ من کچھ اور ہو جائیں دی موسم دا بقیدہ تن تے من دیتے اپنا پرواؤ ہے اس واسطے آدھ کالت و رشی منیانے سنت جنانے ایسا کہ ایک ایسا سماوی ہے جنہوں برم مورد کہہ سکتے ہیں علل سبا کہہ سکتے ہیں حمردویلا کہہ سکتے ہیں اس سمیں دا اثر اس ویلے دا اثر اس وقت دا اثر اس سمیں دا پرواؤ اور صدگنا دی بانین دا فرمان ہے ہر عمردویلے وطے کا بیجیا بھگت کھائے کرچ رہے نکھٹے نائیں توٹی نہیں آمدی اتنی برکت ہے پر اندر کدھرے شوق ہووے تھے شوق اٹھاوے ہیں بابا فرید کندھ نے اس دن من اڑی کر گیا نہیں پڑی نماز فرید کندھ نے ساری رات کروٹان دیج لنگی نیدی نہ آئی پچتاوہ ہی دل دماغ پہ اسوار ہویا اشاہ دی نماز نہیں پڑی پچتاوہ اسنو آپ ایک بڑے سونے سلوک دے ورنن کردین فریدہ آج نہ ستی کند سون بوجھ بن کے ریا جائے پچھو دوہا گنی تم کیوں رین بہا ہے دوہا گنی جنا نو کدھی وصل نصیبی نہیں ہویا کدھی نماز پڑی نہیں پتہ نہیں کمیں رات کٹ دین بابا فرید پتہ نہیں کمیں زندگی بھی دیت کر دین فرید حیران نے کمیں زندگی لنگا چھٹ دین جد قدی کسے نو ابیاس دے تھوڑی چلک مل دیئے او دن در ایک ترس بھی پیدا ہو جاندہ ہے پتہ نہیں یہ سکھ نتنیم تو بینہ کمیں دن کٹ لیندہ ہے یہ جب تو بینہ دن کمیں گزار لیندہ ہے یہ گربانی دے پاٹ تو بینہ سماکے میں کٹ لیندہ ہے اس دن در دیا بھی پیدا ہوندی ہے حیرانگی بھی پیدا ہوندی ہے لیکن ایسی عوستہ چنگے تو چنگے ابیاسیاں دی بھی بندی کدھی من اڑی کر جاندہ ہے یہ بھی میرس کر دین ہونے ہی میں نو چاکر صاحب ایک گاتھا سنا رہے سن کمرے دیچ بابا سندر سنگھ علی بیگ دیا گلنا چلیا ایک برم گینی آتما جو دیش دی وند تو پہلے سریر چھوڑ گئے سن اور واقعی بیجی ہوئی آتما جس ملے چو لنگ جان مسلمان بھی سجدہ کر دیسا جھک جان دیسا اور ہر مسلمان کہندہ سی زندگی چک پیر دیکھے ہے زندگی چک ولی دیکھے ہے بیدی خاندان چو سن اٹھے پیر بھجن داروب بھجن کسنوں کہندے نے بابا سندر سنگھ نو ویکھ لے گئے بندگی کسنوں کہندے نے انہا دی طرز زندگی چاکر صاحب آج میں نو دس ریسن سلجے بدوان نے جاب صاحب بکہ دائنہ نے ٹیک کا تیویا کیا بڑی سندر لکھی ہے گردوارہ شرومنی گردوارہ پربند کمیٹی نے اچھا بھی ہے مختصر میں ارز کرا ایک ادھرے انہاں کل رہے نے میں تک ادھرے انہاں ایک سنی سنائی گاتھا سنا بیٹھا بزرگان کل جڑیا جے بھی زندہ نے ایک مسلمان فقیر سی ڈیرے دیکھو وہ بابا سندر سنگھ جہاں دروٹی لیانتے کھاندہ سی انہاں جہاں نہیں کھاندہ سی تو بابا سندر سنگھ ایک دن تن دن پیمار رہ گئے روٹی نہیں پچھائی نہیں کھا دی انہاں میر پور دیو بولی بولدہ ہوں دا سی راول بندی تے کشمیر دی بولی دی چھلک سی اس دی مسلمان آکے ترلے لین فقیر سائی روٹی کھا ہو تو بابا سندر سنگھ جنہوں تحصیل دار کر کے بلندہ سی میں کی تحصیل دار آوے گا کھلاوے گا ہوں جہاں نہیں بولی ادھر دی بولدہ سی میرا تحصیل دار آئے گا کھلائے گا ہوں جہاں نہیں اور غزب دیگل جس دن اس نے چلاڑا کرنا سی جانا سی بابا سندر سنگھ تو کچھ عرصہ پہلے گزر گیا تے بابا سندر سنگھ نے بولا کے کہن لگا آج میرا ویعاوے میرے واسے نمیں کپڑے لیا بابا سندر سنگھ سلا کے لیا ہے چولا لیا ہے تحمد لیا ہے سر تے کلہ بندہ سی ترے علی پگ او دیتی تے پھر کہن لگے فقیر سائی ہیں میں نو پیروں ننگا بیجنے ہی خدا دے گھر میرے لئے جوتیاں بھی لیا پھر بابا سندر سنگھ بزار گئے جوتی بھی لیا بس جوتی پہنی انج سلام کر کے چلانا کر گیا جاندہ رہا او فقیر بابا سندر سنگھ اجدیاں رمضان جو ہے جان دے سو چاکر صاحب آج میں نو دسن لگے بابا سندر سنگھ دا بھی من ایک دن اڑی کر بیٹھا امرت ویلا سی دے سید لیر چل رہی سی بہت تھند کیونکہ کشمیر دی گھاٹی دے تھل رہی سی علی بیگ بھاوے نیڑے گجرات دے جیلم زلہ لگدہ سی ست پرسیس تراندیاں آتماماں قریبن قریبن تھنڈے پانی نال ناندیاں سن گرم پانی درواز ہی نہیں سی یہ سہجے سہجے سب کچھ بدلے ہیں بے سید لہر ہے تھنڈ ہے پانی بڑا تھنڈ ہے آج نہیں ناندے کشم کش چلی اس کشم کش دے چلی امرت ویلا دانت نے جب یہ بھی دوبدا چھ رہیا ہویا کی آج سورج نہیں نکلے آج اندھیر ہے ایک دم چلے گئے دور ندی وقت دی سی نیر تھنڈی اس تھنڈی نیر جھ کھڑے ہو گئے کہنے لگے اے منہ تنڈ کر کے آج آلس ہی تھے آج تینوں سزا دینے ہیں مڑ کے اڑی نہیں کریں بھائے ہم ان چاکر صاحب دست دے رہے دیرے جس سویر ہوئی تھے لوکی لبن بابا جی کی تھے نے کوئی نو وجہ دے قریب جب دوپ نکلی پورا چاننا ہویا تھے پتہ چلے ہیں نیر دیچ کھڑے ہیں لیندہ بابیانو پوچھے ایسا کیوں کہندہ کی کری آج مانڈی کر گیا اس تمہیں اندازہ لگایا ہے بابا فرید معمولی تکیشور نہیں ہے پہنچیو یا سوفی سند ہے کہندہ کر گیا ہے مانڈی اج نہ ستی کندسوں انگ مڑے مڑ جائے جائے پچھوڑو ہاگنی تم کیوں رین بے ہائے اس واسطے من نالتے ہر وقت جنگ کرنی پہ گی اور اس پنگتی دے کچھ اور بھی ارث نہ کر لینا کل گی در بیتا بھی پنگتی خالصہ سو جو کرے نت جنگ خالصہ سو جو چڑے ترن نت جنگ ہر وقت لڑے تو اس دا مطلب ہے ہر وقت لڑائی لئے کوئی ماحول بنا ہوئے جب سلح صفائی ہوئے تو کوئی دوشمن لگ بے لڑن واسطے یا کسے انہوں دوشمن بنا ہوئے یہ ارث نہیں ہے خالصہ سو جو کرے نت جنگ خالصہ ہر وقت اپنے من نال جنگ کرے کیوں؟ من لو چے بریانیاں گرشب دی اے من ہوڑی ہے یہ دچ پیدا ہو جانے نہیں خیال میں نے ایک حافظ دا بول بھی یاد آیا اس نے بھی ایک دن عمر طویلے تصویر سوٹ دیتی فجر دی نماز نہیں پڑی عمر طویلے دی نماز نہیں پڑی قرآن شریف دی موسیقی